شاید خدا نے آپ کو ہماری مدد کے لیے بیچا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں تاہر نے مختصراً اپنی سرگزش سنائی اور احتتاب پر لڑکی سے کہا میں ذرا باہر جا کر موسم کا حال دیکھنا چاہتا ہوں محل میں تاتاریوں کی آمد کا ہر وقت خطرہ ہے اس لیے باہر جانے کا محفوظ راستہ یہ سرنگ ہے یہ کہتے ہوئے لڑکی نے تیخانے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک چرخی کو گھمانا شروع کیا معمولی کھڑ کھڑا ہڑ کے ساتھ ایک سل آہستہ آہستہ ایک طرف کھسک گئی اور دیوار میں ایک ناقابل گزر شگاف پیدا ہو گیا تیخانے کی دھنڈی سی روشنی کے مقابلے میں سرنگ بہت تاریخ تھی لڑکی اور اس کا بھائی کسی ججگ کے بغیر آگے جا رہے تھے لیکن تاہر ججگ ججگ کر قدم اٹھا رہا تھا کہیں کہیں سرنگ کے دونوں جانب زمین کھوڑ کر کشادہ کمرے بنائے گئے تھے تاہر کوئی پچاس گز چلنے کے بعد اصل راستہ چھوڑ کر ایک کمرے میں گز گیا اتھی دیر میں لڑکی اور اس کا بھائی کچھ دور نکل گئے تاہر پریشانی کی حالت میں کمرے کی دیواریں ٹٹھول رہا تھا کہ لڑکی کی آواز آئی آپ کہاں ہیں تاہر نے جواب دیا مجھے راستہ نہیں ملتا لڑکی نے پلٹ کر اپنے بھائی سے کہا اسماعیل ان کا ہاتھ پکڑ لو اسماعیل نے تاہر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا میرے ساتھ آئیے میں تاریکی میں دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں تاہر نے کہا ان کمروں میں اچھی خاصی فوج رہ سکتی ہے لڑکی نے جواب دیا ہاں لیکن کاش ہمارے پاس کافی فوج ہوتی ایک جگہ پہنچ کر لڑکی رک گئی اور اس نے کہا اب ذرا اسمبل کر چلیں آگے چشمہ ہے اسماعیل تم میرا ہاتھ پکڑ لو تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چند قدم آگے بڑھے تو تاریکی کم ہونے لگی دائے ہاتھ مڑنے کے بعد دو تین قدم چل کر لڑکی پھر رک گئی یہاں روشنی کافی تھی تاہر نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹے سے تالاب کے کنارے کھڑا ہے ایک چٹان سے پانی کی دھار پھوٹ کر اس تالاب میں گر رہی تھی اور تالاب کا فالتو پانی سرنگ کے راستے نکر رہا تھا پانچ ایک قدم آگے یہ سرنگ ختم ہو جاتی تھی اور یہ آخری حصہ بہت تنگ تھا پانی کی گہرائی ایک بالش سے بھی کم تھی لڑکی کی تقلید میں اسماعیل اور تاہر عبرے ہوئے پتروں پر پاؤں رکھ کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سرنگ سے باہر نکلے ان کے سامنے درختوں سے ڈھکی ہوئی گہری اور تنگ وادی تھی برف باری تھم چکی تھی لیکن مطلع عبرالو تھا دراخت پتھر اور زمین کی ہر شئے برف سے ڈھکی ہوئی تھی سرنگ سے نکلتا ہوا پانی ایک چھوٹی سی ندی بناتا اور سنگریزوں سے ٹکرا کر ایک دلکش نغمہ پیدا کرتا ہوا اس تنگ وادی کے درمیان ایک بڑی ندی سے جا ملتا تھا تاہر تھوڑی دیر کے لیے ایک دلکش منظر میں کھو گیا اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تھوڑی دیر کے لیے نادانستہ طور پر اس کی نگاہیں لڑکی کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں وہ حسین تھی شبنم میں دھلے ہوئے پول سے زیادہ حسین مصورِ وطرت نے برف کا حسین مجسمہ بنا کر اس میں گلاوی رنگ بھر دیا تھا حضن و ملال نے اس کا چہرہ بادل کے ہلکے سے نکاب میں چھپے ہوئے چاند سے زیادہ دلکش بنا دیا تھا لڑکی مو پھیر کر بے توجی سے اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی تاہر کے مو سے بے ساختہ یہ الفاظ نکل گئے تمہارا نام کیا ہے سوریہ اس نے جواب دیا اور پریشان سی ہو کر تاہر کی طرف دیکھنے لگی اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھی دیکھو میں تمہاری پناہ میں ہوں لیکن ایک غیور باپ کی بیٹی ہوں تاہر نے اپنے جسم میں ایک کپ کپی سی محسوس کی اور مو پھیر لیا کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد وہ دوبارہ بولا مجھے بہت جلد بغداد پہنچنا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بلخ پہنچا دوں گا ہم مطلع صاف ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اس وادی سے باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے لڑکی نے اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا اس طرف سے سامنے کی پہاڑی عبور کرنے کے بعد تاہر نے کہا اگر سورج نکل آیا تو ہم کل روانہ ہو جائیں گے لڑکی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ابھی شاید اور برف پڑے گی تاہر نے کہا آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریں میں اوپر جا کر دیکھاؤں شاید شاید کیا لڑکی نے پوچھا کچھ نہیں آپ کا خیال ہوگا کہ شاید مسلمانوں کی فوج نظر آ جائے میں بھی صبح و شام یہی خواہش لے کر اس پہاڑی پر جایا کرتی تھی تاہر نے کہا آپ کا تیخانہ تو کافی محفوظ ہے لیکن کیا بستی کے لوگوں میں کسی کو بھی پتا نہ تھا سرئیہ نے جواب دیا نہیں اس وادی کے گرد ہمیشہ پہرہ رکھا جاتا تھا اباجان نے جب یہ تیخانہ اور سرنگ دکھائی تو مجھے احتیاط کی وجہ معلوم ہوئی بہت اچھا میں ابھی آتا ہوں تاہر یہ کہہ کر برف پر پاؤں رکھنے لگا تھا کہ لڑکی نے جلدی سے کہا نہیں نہیں ٹھہریے اس رنگ کے قریب برف پر پاؤں کے نشان نہ چھوڑیے آپ ندی میں سے گزر کر جائیے تاہر سرئیہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پانی میں چلتا ہوا بڑی ندی تک پہنچا اور بڑے بڑے پتھروں پر پاؤں رکھ کر اسے عبور کرنے کے بعد پہاڑی پر چڑھنے لگا پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اس نے چاروں طرف نظر دھوڑائی لیکن اسے برف کی سفید چادر پر کوئی مدارک شہر نظر نہ آئی جب وہ نیچے اتر کر اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچا تو برباری پھر شروع ہو چکی تھی تاہر بھوک کی شدت محسوس کر رہا تھا دوبارہ تیخانے میں پہنچنے کے بعد سرئیہ نے گوشت کے چند ٹکڑے اور تھوڑا سا خشک میوہ ایک تشتری میں ڈال کر تاہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا آپ کو بھوک تو ضرور لگی ہوگی آپ نے رات کے وقت بھی کچھ نہیں کھایا تھا تاہر نے جواب دیا شام کو مجھے آپ کے نوکر کے تھیلے سے کافی کھانا مل گیا تھا مجھے گوڑے کی فکر ہے میں اسے اسی حالت میں چھوڑایا تھا میں الاسوب اوپر جا کر اسے استول میں چھوڑائی تھی وہاں سوکھی گاز کافی ہے یہ کہہ کر سرئیہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئی اسماعیل تم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ اسماعیل تاہر کے ساتھ پیٹھ گیا تاہر نے گوشت کے ٹکڑے اس کی طرف بڑھائے لیکن پھر اچانک کھینچ لیا اور دوبارہ سرئیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا لیکن آپ سرئیہ نے کہا آپ میری فکر نہ کیجئے میں بہت سویرے کھا لیا کرتی ہوں اسماعیل آج ذرا دیر سے اٹھا تھا اس لیے یہ بھی ابھی تک بھوکا ہے تاہر نے ایک نوالہ موہ میں ڈالتے ہوئے لڑکے سے کہا اسماعیل کھاؤ لیکن اسماعیل مسترب ہو کر اپنی بہن کی طرف دیکھ رہا تھا سرئیہ نے ذرا آگے بڑھ کر لڑکے کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اسماعیل کھاتے کیوں نہیں ہو کم سن بچے کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کو بیچنے کی کوشش کرنے لگا میں نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا تاہر نے محسوس کیا کہ کوئی تلک شے اس کے حلق سے اتر گئی ہے اس نے تشتری اٹھا کر سرئیہ کے سامنے رکھ دی اور کہا میں اپنا حصہ کھا چکا ہوں سرئیہ نے کہا نہیں نہیں آپ بھوکے ہیں تاہر نے کہا ایک عرب ماں کی بیٹی سے مجھے یہی توقع تھی لیکن میں اب آپ کا مہمان نہیں محافظ ہوں مجھے شام کے وقت پیٹ بھر کر کھانے کے لیے مل گیا تھا لیکن آپ نے شاید شام کو بھی بہت تھوڑا کھایا ہو تاہر نے اٹھ کر کمان سنبھال لی اور ترکش گلے میں ڈالتے ہوئے کہا آپ یہ کھا لیں میں انشاءاللہ جلد واپس آ جاؤں گا اگر بستی میں کوئی شے نہ ملی تو شاید باہر سے کوئی شکار مل جائے سرئیہ نے کہا بستی میں انسانی لاشوں کے سوا تاتاری سب کچھ چٹ کر گئے ہیں اور اس موسم میں شاید شکار بھی نہ ملے تاہر نے کہا مجھے یقین ہے کہ خدا ہمیں بھوکا مرنے نہیں دے گا خدا نے ہمیں بھوکوں مرنے کے لیے یہاں اکٹھا نہیں کیا میں انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں آؤں گا آپ شام کی فکر کیے بغیر یہ کھانا کھا لیں سرئیہ نے کہا اگر آپ کو خدا کی رحمت پر اس قدر بھروسہ ہے تو کم از کم اپنا حصہ کھا کر جائیں تاہر نے جھک کر گوشت کا ایک ٹکڑا موہ میں ڈالتے ہوئے کہا بس میں نے اپنا حصہ لے لیا ہے لڑکی نے کہا میں آپ کو باہر پہنچا آتی ہوں نہیں میں نے راستہ دیکھ لیا ہے یہ کہہ کر تاہر سرنگ کے راستے باہر نکل گیا تاہر کے جانے کے بعد سرئیہ نے کہا اسماعیل اب کھالو کم سن لڑکے نے جواب دیا تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا سرئیہ نے تشتری میں پڑی ہوئی اشیاء میں سے تیسرا حصہ نکال کر الہدہ رکھ دیا اور کہا یہ ان کا حصہ ہے جب وہ آئیں گے انہیں بہت بھوک لگی ہوگی اور یہ میرا اور یہ تمہارا حصہ ہے دوپہر کے وقت مطلعہ صاف ہو چکا تھا اور سورج کی روشنی میں برف کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی ہوا ساکن ہونے کی وجہ سے موسم قدر خوشکوار ہو گیا تھا سرئیہ اور اسماعیل سرنگ سے باہر چند درختوں کے درمیان ایک پتھر پر بیٹھے تاہر کا انتظار کر رہے تھے برف پگلنے سے درختوں کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ ننگی ہو رہی تھی سامنے وادی کے درمیان ندی کا پانی آہستہ آہستہ زیادہ ہو رہا تھا اسماعیل نے کہا آپا وہ ابھی تک نہیں آئے ایسی دوب میں شکار ضرور مل جاتا ہے سرئیہ نے جواب دیا خدا سے دعا کرو وہ بہت جلد آ جائیں گے وہ بہت اچھے آدمی ہیں اگر ابا جان ہوتے تو انہیں اپنی فوج کا سالار بنا لیتے لیکن آپا اگر انہیں شکار کی بجائے تاتاری مل گئے تو خدا ان کی مدد کرے گا اگر ہمیں یہاں کسی تاتاری نے دیکھ لیا تو یہاں ہمیں اوپر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا اگر انہیں تاتاریوں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے تاتاریوں کو ہمارا پتہ دے دیا تو چپ رہو اپنے مہمانوں کے متعلق ایسی باتیں نہیں سوچا کرتے اگر پھر برباری شروع نہ ہوئی تو ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اسماعیل خاموش ہو گیا لیکن تھوڑی دیر بعد وہ چلانے لگا وہ آگے وہ آگے آپا ادھر دیکھو وہ پہاڑی دمبہ لارہے ہیں دیکھو آپا وہ کتنا بڑا ہے وہ اسے ببوشکل اٹھا کر چل رہے ہیں آگ بوجھ تو نہیں گئی ہوگی سرائیہ نے درست کی آر سے ایک طرف ہو کر دیکھا تاہر کندے پر ایک پہاڑی دمبہ اٹھائے ندی عبور کر رہا تھا اسماعیل نے پھر کہا آپا آگ تو نہیں بوجھ گئی ہوگی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے سرائیہ نے کہا تم تو کہتے تھے کہ تم بالکل سیر ہو گئے ہو میں یا نہ کہتا تو آپ اپنا حصہ بھی نہ کھاتیں لیکن اب تو خدا نے دمبہ بھیج دیا ہے آپا یہ بہت اچھے آدمی ہے تاہر نے سرنگ کے قریب پہنچ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ جلدی سے اندر چلیں مجھے ڈر ہے کہ آس پاس تاتاریوں کا کوئی گروہ نہ ہو یہ دمبہ میرے تیر کا نشانہ بننے سے پہلے زخمی تھا تھوڑی دیر بعد جب تیخانے میں سرائیہ دمبے کا گوشت بھون رہی تھی اسماعیل تاہر کے قریب آگ کے سامنے بیٹھ کر بار بار بے قراری کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا آپا اب پک کیا ہوگا تاہر کی گزشتہ جسمانی تکالیف اور زینی پریشانیوں کے بعد اس تنگ و تاریخ تیخانے میں ایک طرح کی آسودگی محسوس کر رہا تھا تاہم مستقبل کے مطلق ایک چپتا ہوا احساس اسے کبھی کبھی پریشان کر دیتا کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ وہ اڑ کر بغداد پہنچ جائے اور وہاں اوچھے لیکن خاموش ایوانوں میں ایک ہنگامہ محشر اور کھڑے پانی کسی زندگی میں ایک ارتحاش پیدا کر دے وہ تصور میں بغداد کی مساجد میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے پرجوش تقریر کر رہا تھا کبھی وہ بغداد کی ایک بے پناہ فوج کے ساتھ خوارزم شاہ کے جھنڈے تلے تاتاریوں کا مقابلہ کر رہا تھا کبھی وہ خلیفہ اور وزیراعظم کو آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد ان کی بے حصی سے مایوس ہو کر انہیں جلی کٹی سنا رہا تھا اور کبھی تصور میں وحید الدین کو خلیفہ کے سامنے مجرموں کے کٹیرے میں کھڑا کر کے نہایت زوردار الفاظ میں اس کا جرم ثابت کر رہا تھا ترہ ترہ کے خیالات کے حجوم میں اسے کبھی کبھی اسماعیل کی کسی بات کے جواب میں سرئیہ کی آواز سنائی دیتی یہ آواز جو موسمِ بہار کا پیام لانے والے پرندوں کے ترانے سے کہیں زیادہ میٹھی دلکش اور دلفریب تھی وہ آگ کی دھیمی دھیمی روشنی کے سامنے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتا اور ایک لمحے کے لیے اس کا دل استراب و لطیف دھڑکنوں میں تبدیل ہو جاتا اس کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی وہ دنیا جس میں آنکھیں کھولنے کے بعد ہر انسان گوشہ آفیت تلاش کرتا ہے اپنے سے زیادہ کسی ایسے وجود کے لیے جس کی مسکراہت میں اسے زندگی کے طوفانوں سے پناہ ملتی ہے صبح کی کوہر میں لپٹے ہوئے سورج کی دھنلی شعاؤں کی طرح ہم کے بادلوں نے سرئیہ کے چہرے کو زیادہ دلفریب بنا دیا تھا حیاء کے ہزاروں پردوں میں چھپی ہوئی ملول نگاہیں تاہر کو جو پہلا اور آخری پیغام دے چکی تھی وہ یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تاہر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی صورت سے ملتی جلتی ایک دھنلی سی تصویر اس کے دل میں پہلے بھی موجود تھی ایسی آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا تاہر شارعہ حیات کی اس منزل پر تھا جہاں پہنچ کر انسان کسی کی رفاقت کی ضرورت محسوس کرتا ہے جہاں کسی دوشیزہ کی مسکراہت اسے واپس دلانا اس کے لیے کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جو پھولوں سے کھیلنے کے بجائے کانٹوں کو مسلنے میں زندگی کی صحیح لذت محسوس کرتے تھے جنہیں رباب کی تانوں سے زیادہ تلواروں کی جھنکار زیادہ دلکش محسوس ہوتی تھی جو اپنے لیے جینے کی بجائے دوسروں کے لیے مرنا سہادت سمجھتے تھے اور کسی ایک پھول کو اپنی آنکھوں کے لیے سامان تسکین بنانے کے بجائے اپنے خون سے ہزاروں پودوں کو سیراب کرتے تھے سرئیہ کی طرح خوارزم کی اور ہزاروں لڑکیوں کی بے کسی کے تصور نے تاہر کے جسم میں ایک کپ کپاہٹ پیدا کر دی اسے قوم کی ان ہزاروں بے کس بہنوں اور ماہوں کی جگردوز چیہیں سنائی دینے لگیں جن کے دامن کی طرف ویشی تاتاریوں کے ہاتھ بڑھ رہے تھے جو پٹی پٹی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی ہماری عظمت کے رکھوالے کہاں گئے ہمارے غیور بیٹوں اور بہادر بھائیوں کو کیا ہو گیا تاہر نے چونکر کہا ہم کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے سرئیہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی اور تاہر نے پھر کہا ہمیں صرف دو تین منازل میں خطرہ ہے اس کے بعد شاید کسی چوکی سے مدد مل جائے سرئیہ نے کہا مجھے صرف اسماعیل کا خیال ہے ہمارے پاس صرف ایک گھوڑا تھا اور وہ بھی مر چکا ہے مر چکا ہے؟ آپ نے کب دیکھا؟ جب آپ شکار کے لیے گئے تھے میں وہاں دوبارہ گئی تھی مجھے وہ صبح کے وقت بھی بیمار معلوم ہوا تھا تاہر گھیری سوچ میں پڑ گیا تھوڑی دیر بعد اسماعیل نے کہا آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو میں پیدل چل سکتا ہوں سرئیہ نے کہا آپ کو یہ امید نہیں کہ خوارزم کی افوائی دوبارہ اس طرف آئیں گی تاہر نے جواب دیا جو افوائی تیمور ملک کی امداد کے لیے نہ پہنچ سکیں مجھے ان سے کوئی توقع نہیں لیکن مصیبت انسانوں کو قدرت کے موجزات کا طلبگار بنا دیتی ہے میں خوارزم شاہ کی مدد سے مایوس ہوں لیکن قدرت کی مدد سے مایوس نہیں اگر ہم پیدل پہاڑی راستہ احتیار کریں تو کھلے کی نسبت زیادہ محفوظ ہوں گے راستے میں کسی زخمی سپائی کا گھوڑا مل جانا بائی دز کیاس نہیں اس کے علاوہ میرا اندازہ ہے کہ تاتاریوں کا روک شمال مغرب کی طرف ہے جنوب میں بلک کا راستہ محفوظ ہوگا ہم کل انشاءاللہ کل پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے شام کے وقت تاہر نے جب نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسے اوپر محل میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی سرئیہ نے فوراں اٹھ کر سلکتی ہوئی آگ کو پتھر کی سلوں سے ڈھام دیا تاہر دعا ختم کر کے سرئیہ کی طرف متوجہ ہوا اور وہ خوفزدہ صورت بنائے دبی دبی زبان میں گویا ہوئی یہ شاید تاتاری ہیں لیکن گھوڑے پانچے سے زیادہ نہیں تاہر نے کہا شاید ان کے پیچھے فوج آ رہی ہو اسماعیل نے مغموم لہجے میں کہا اب ہم شاید بلک نہ جا سکیں تاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا نہیں ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے کب شاید آج ہی روانہ ہو جائیں سرئیہ نے چونک کر پوچھا آج آپ اس گوشت میں سے دو تین دن کی خوراگ تھیلے میں ڈال لیں لیکن برفانی راستے میں رات کے وقت پیدل آپ پیدل چلنے کے متعلق کیوں سوچتی ہیں کیا قدرت نے ہمارے لئے گھوڑے نہیں بھیجے سرئیہ نے کہا ان کے گھوڑے چیننا ذرا مشکل ہے تاہر نے کہا جو کام ضروری ہو اس کے متعلق یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ مشکل ہے یا آسان تھوڑی دیر بعد اوپر سے ٹھکا ٹھک کی آوازیں آنے لگی اور سرئیہ بولی وہ درمیان کے بڑے کمرے میں شاید آگ جلانے کے لیے دروازے توڑ رہے ہیں اور گھوڑوں کو استبل میں باندھ آئے ہیں میں سیڑی پر چڑھتی ہوں ان کی آوازیں سن کر میں ان کی تعداد کے متعلق صحیح اندازہ لگا سکوں گی لیکن اوپر پتھر کو ابھی نہ ہلانا شاید کوئی اوپر والے کمرے میں موجود ہو نہیں آپ بے فکر رہیں سرئیہ یہ کہہ کر سیڑی پر چڑھی اور سل کے قریب کان لگا کر اوپر سے آنے والی آوازیں سننے لگی تھوڑی دیر بعد وہ نیچے اتری اور تاہر کے سوال کا انتظار کیے بغیر بولی وہ چھے یا ساتھ سے زیادہ نہیں وہ تیمور ملک کی تلاش میں ہیں ممکن ہے کہ صبح تک ان کے اور ساتھی بھی آ جائیں میں ان کی زبان نہیں سمجھ سکی لیکن تیمور ملک کا نام بار بار سن کر میرا یہی اندازہ ہے وہ اس وقت اوپر والے کمرے سے دائیں طرف تیسرے کمرے میں ہیں تیخانے کی تاریخی میں حل لیظہ اضافہ ہو رہا تھا تاتاری اپنی زبان میں کوئی راگ گا رہے تھے تاہر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دیر تک بیٹھا رہا جب تاتاریوں کا راگ ختم ہوا تو وہ سرئیہ اور اسماعیل کو تیار رہنے کا مشورہ دے کر سیڑھی پر چڑھا اور چھت کے قریب کان لگا کر سننے لگا ایک تاتاری باتیں کر رہا تھا اور باقی خاموش تھے تاتاری زبان کے چند الفاظ تاہر بھی سیکھ چکا تھا اور وہ صرف یہ اندازہ لگا سکا کہ بولنے والا اپنے ساتھیوں کو کوئی کہانی سنا رہا ہے تاہر نے آہستہ سے سل کھسکا کر ایک طرف کر دی اور سراخ میں سے سر اوپر نکال کر یہ محسوس کرتے ہوئے کہ کمرے میں کوئی نہیں باہر نکل آیا پتھر کی سل اسی طرح شگاہ پر رکھ دی تاریخی میں چند قدم چلنے کے بعد تاہر کے ہاتھ ایک دروازے پر لگے اس نے آہستہ سے دروازے کو باہر دکھیلا لیکن دروازے کی چچڑاہٹ نے اسے پریشان کر دیا اور وہ جلدی اسے بند کر کے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا بند ہوتے وقت دروازے کی چڑڑاہٹ کی آواز نسبتا زیادہ تھی کہانی سنانے والا تاتاری اچانک خاموش ہو گیا ایک ثانیے کے بعد اس نے اپنے کسی ساتھی سے کچھ کہا اور وہ نیم خوابی کسی حالت میں بڑھ بڑھانے لگا یہ دو آدمی جن میں سے ایک تاہر کے اندازے کے مطابق داستان گو تھا کچھ دیر ایک دوسرے سے بحث کرتے رہے درمیان والے کمرے میں ان میں سے ایک کے داخل ہونے کی آہٹ سنائی دی وہ بدستور بڑھ بڑھا رہا تھا تاہر نے فوراً یہ اندازہ لگایا کہ ان دو کے علاوہ باقی سب تاتاری سو گئے ہیں تاتاری نے درمیانی کمرے میں سے گزرنے کے بعد تاہر کے کمرے کا دروازہ کھولا چونکہ اب درمیانی کمرے کے دونوں دروازے ایک دوسرے کے سامنے تھے اس لیے تیسرے کمرے سے آگ کی ہلکی ہلکی سی روشنی تاہر کے کمرے میں پہنچ رہی تھی وہ دیوار کے ساتھ سمٹ کر بے حص و حرکت کھڑا رہا تاتاری بے پروائی سے تاہر کے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک لحظہ کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آنکھیں ملنے اور اپنے ساتھی کو گالی دینے کے بعد واپس جا رہا تھا کہ تاہر کے آہنی ہاتھ اس کی گردن پر پڑے پست قد تاتاری کے مو سے ایک ہلکی سی آہ بھی نہ نکل سکی آنکھیں آن میں تاہر نے اسے لاش بنا کر زمین پر لٹا دیا تیسرے کمرے سے داستان گو کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ شاید اپنی داستان کا آہری حصہ سنانے کے لیے بے قرار تھا تاہر نے جلدی سے تلوار نیام سے نکالی اور دیوار کے ساتھ لگ کر زور زور سے خراتے لینے لگا داستان گو کو یہ سمجھ کر کہ اس کا ساتھی کمرے میں پہنچ کر سو گیا ہے ہنستہ ہوا اٹھا اور ایک جلتی ہوئی لکڑی ہاتھ میں لیے اس کمرے تک جا پہنچا لیکن پیشتر اس کے کہ وہ کمرے کا جائزہ لے سکتا تاہر کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا اس کے ساتھ ہی اس کے مو سے ایک چیخ نکل گئی تیسرے کمرے میں اس کے ساتھی اچانک اس چیخ سے بیدار ہو کر بیق وقت ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے تاہر ایک لمحہ کے توقف کے بغیر بھاگتا ہوا درمیانی کمرہ عبور کرنے کے بعد تیسرے کمرے میں جا داخل ہوا وہاں آگ کی وجہ سے کافی روشنی تھی تاتاری اٹھ کر اپنی تلواریں سنبھال رہے تھے کہ تاہر کی تلوار ان پر سائکہ بن کر کوندی اور ان میں سے دو بسمل ہو کر فرش پر لوٹنے لگے اتنی دیر میں باقی تین تاتاری سنبھل چکے تھے تاہر کی تلوار کئی مرتبہ اپنے تینوں حریفوں کی تلواروں سے ٹکرائی تاتاریوں نے اسے ایک خطرناک مد مقابل سمجھتے ہوئے منتشر ہو کر لڑنے کی کوشش کی لیکن تاہر نے انہیں ایک کونے سے ادھر ادھر ہٹنے کا موقع ہی نہ دیا چند لہمہات گزر جانے کے بعد ان میں سے ایک زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا تاہر کے بازو پر بھی ہلکا سا زخم آ چکا تھا لیکن اپنے سامنے ایک کونے میں صرف دو آدمی پا کر وہ پجوش حملہ کرنے کے بجائے قدر ادمنان سے لڑ رہا تھا اچانک تاہر کو اپنے عقب سے ایک چیخ سنائی دی وہ جلدی سے پینترہ بدل کر ایک طرف ہٹا اس کے بائے ہاتھ سرئیہ خون آلود تلوار لیے کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایک اور تاتاری جسے تاہر نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا زخمی ہو کر تڑپ رہا تھا اتنی دیر میں تاہر کے دو حریف منتشر ہو کر اس کے لیے دو محاذ بن چکے تھے سرئیہ تاہر کے کسی اشارے کا انتظار کیے بغیر ان میں سے ایک کے سامنے جا کھڑی ہوئی لیکن تاہر نے چلا کر کہا سرئیہ تم ایک طرف ہٹ جاؤ میرے پیچھے آؤ تاہر نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا اور اسے آپ کی بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا اور یہ سرئیہ کے لیے بہت بڑا انہام تھا اس نے کہا آپ میری فکر نہ کریں میں نے بھی ایک عرب ماں کا دودھ پیا ہے لیکن اسماعیل اکیلہ وہ بھی میرا ہی بھائی ہے اب تاہر اور سرئیہ ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے اور وہ تاتاری پھر ایک کونے میں سمٹ رہے تھے اچانک تاہر نے پینترا بدلا اور اس کی تلوار بجلی کسی تیزی کے ساتھ سرئیہ کے مد مقابل کا دائیں بازو کٹ گئی دوسرے لمحے میں سرئیہ کی تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو چکی تھی اب تاہر کے سامنے صرف ایک تاتاری تھا اور سرئیہ اتمنان کے ساتھ گرے ہوئے دشمن کی کباہ کے ساتھ اپنی خون آلود تلوار صاف کر رہی تھی تاتاری اب زندگی اور موت سے بینیاز ہو کر ایک زخمی درندے کی طرح حملے کر رہا تھا اچانک تاہر کے ہونٹھوں پر ایک تبسم ظاہر ہوا ایک مجاہد کا تبسم جو دشمن کے کانوں میں موت کا محیب ترین کہکہ بن کر گونیتا ہے اس کی تلوار تاتاری کے سر پر چمکی گری اور سینے تک پہنچ گئی سرئیہ کے ہونٹھوں پر ایک مسکراہت کھیل رہی تھی وہ مسکراہت جو کرون اولہ میں دختران اسلام کا غازیان اسلام کے لیے سب سے بڑا انام ہوا کرتی تھی تاہر چند لمحات کے لیے اپنے گردو پیش کو فراموش کر کے اس حسین زمانے کا تصور کر رہا تھا جب ایک سیدھی سادھی عرب لڑکی سرفروشان اسلام کی فوج کو اپنی بستی سے گزرتے ہوئے دیکھ کر یہ گایا کرتی تھی قوم کے غیور بیٹو تمہارے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد مجھے کیکشان سے زیادہ عزیز ہے تمہارے غبار میں اٹھے ہوئے چہرے میری نگاہ میں چاند تاہر کی آستین پر خون کا نشان دیکھ کر سرئیہ جلدی سے اپنا رومال نکال کر بولی آپ کو زخم آ گیا ہے لائیے میں پٹی باندھوں یہ معمولی خراش ہے تاہر نے یہ کہتے ہوئے آستین چڑھا کر اپنا بازو آگے کر دیا سرئیہ نے اس کے زخم پر رومال بانتے ہوئے کہا میرا اندازہ چھ سات کا تھا یہ آٹھمہ شاید استبل میں پہرہ دیتا ہوا آیا تھا اور آپ پر اکب سے حملہ کر رہا تھا میں آپ کا شکر گزار ہوں اگر آپ نہ ہوتیں تو میرے لئے اس کا وار یقیناً خطناک ہوتا خدا کے لئے یوں نہ کہیے میں صرف اپنی وقالت کرنا چاہتی ہوں میں وہاں نہ ٹھہر سکی دروازے پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ دبے پاؤں پیچھے سے آ کر آپ پر حملہ کر رہا ہے اور میری چیخ نکل گئی میں بہت نادم ہوں سرئیہ جب تک کالم اسلام میں تمہارے جیسی لڑکیاں پیدا ہوتی رہیں گی دنیا میں مسلمانوں کو کوئی قوت نہیں کچھل سکتی چند لمحات پیشتر میں بہت مایوس تھا لیکن اب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جو قوم تمہاری جیسی لڑکیاں پیدا کر سکتی ہے اس کی زبان میں مایوسی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے ممکن ہے کہ یہ عالم اسلام کی آخری چٹان کو وہاں لے جائے لیکن تم اور تمہاری جیسی قوم کی بیٹیاں ہر دور میں ایسے میمار پیدا کرتی رہیں گی جو سنگریزوں کو جوڑ کر ناقابل تسخیر چٹانے بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں سوریہ کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک رہے تھے اس نے کہا میں بھی چند لمحات پہلے یہی خیال کر رہی تھی کہ قوم کے بیٹوں کا لہو سفید ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس قوم کو آپ جیسے سپاہی نصیب ہوں اس کا جھنڈا کوئی طاقت سا نگو نہیں کر سکتی لیکن تم رو رہی ہو سوریہ مسکرائی آنسووں میں بھیگی ہوئی مسکراہت شبنم میں نہائے ہوئے پھول کا تبسم جس میں خون خلد کے بے شمار کہکے چھپے ہوئے تھے اس نے کہا نہ جانے میں آج کیوں اپنا تمام غم بھول گئی ہوں شاید اس لیے کہ آج میں نے اپنی قوم کے دشمنوں میں سے ایک قتل کیا ہے نہیں اس لیے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک سپاہی کی جان بچائی ہے لیکن اب چلو اسماعیل پریشان ہوگا اور گھوڑے بھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے تاہر نے ایک جلدی ہوئی لکڑی اٹھائی اور سوریہ کے ساتھ تیخانے کی طرف چل دیا جب اس نے راستے سے پتھر کی سل ہٹائی تو نیچے سے اسماعیل نے چلا کر کہا پھیرو تم کون ہو میرا نشانہ خدا نہیں جاتا سوریہ نے کہا اسماعیل ہم ہیں اجازت ہے اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا